بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے چار ٹاپک ہیں ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں جو پبلگ پرسیپشن ہے کسی بھی سطح پر انٹرلیکچرز کی سطح پر صفانتکاروں کی سطح پر سیاستدانوں کی سطح پر میڈل کراس کی سطح پر یہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کی وجہ گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنی وہ ایک دھند اڑائی تھی کہ عمران خان کا معافی نامہ قبول کر لیا گیا ہے اس پر سے اب پردہ اٹھ گیا ہے تو ابھی اس کا ڈراب سین نہیں ہوا اور تیسرا یہ کہ سپریم گوٹ میں عمران خان جو رٹ دائر کرنے کا سوچ رہا ہے اس پر پارٹی کے اندر بھی شدید کنسرن ہے اور چوتھا یہ ہے کہ عمران خان لانگ مارش کی کال کیوں نہیں دے رہا اس کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک پریشانی اور بے یقینی کسی کیفیت ہے کہ اس کا ندیجہ کیا ہوگا ایک بہت اہم موضوع اسحاق ڈار کا ہے جو پرسیپشن سے جڑا ہوا وہ بھی اسی کے در آئے گا تو پرسیپشن کا مسئلہ جو ہے کہ غیر عظم شہباز شریف نے ملکہ برطانی کی وفات پر برطانیہ کا دورہ کیا اور وہاں بہت سارے لیڈروں سے بلے اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا سربراہی اجلاس ہوا بڑی اور وہاں کچھ ایسے معاملات پیش آئے اور ایسی ڈیویلمنٹس ہوئی کہ جن کی توقع پی ٹی آئی کو تو چھوڑیے خود حکومت کو بھی نہیں تھی پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے خوش آئند معاملات بڑے گروز نے گیس کی پیشکش کی اور تمام سربراہان نے شہباز شریف کو غیر معمولی پروٹکول دیا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریسی کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی ملک کی یہ نویندگی کر رہے ہیں اور اسی طرح شہباز شریف کا دورہ امریکہ تو اس کی رتیجے میں بھی پاکستان کے لیے کچھ تاون کے رستے جتبند تھے پہلے ان کو کھولنا مشکل نظر آ رہا تھا وہ کھولنا شروع ہو گئے ہیں ورلڈ بینک نے ڈیرڈ ارب ڈالر کی امداد دے دی ہے اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہوئی کہ صدر بائیڈن سے شہباز شریف کی تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی پاکستان کے بارے میں مصبت اقدامات کی خبر بھی لی ہے اور وہ بائیڈن کی تقریر سے بھی مذہر ہے بائیڈن نے جس طرح شہباز شریف کو خیر مقدم کیا تو اتنی بڑی کامیابی کی مسلم لیگ نون کو امید نہیں تھی لیکن یہ ہو گیا ہے اور اس پر ظاہر پی ٹی آئی پہلے تو ایک بے یقینی کی کیفیت بھی رہی اور وہ شہباز شریف کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس نے فلان کے کندے پر ہاتھ کیوں رکھا اس نے فلان کی کمر میں ہاتھ کیوں رکھا اس نے فلان کا بازو کیوں پکڑا اس کو کان میں مائیک لگانا کیوں نہیں آیا پاکستان کی بہت بیزیتی ہوئی ایسی چیزوں سے بیزیتی نہیں ہوتی بیزیتی ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے سربراہ مبلکت کے ساتھ سوفے پر بیٹھیں اور اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لیں اور پاؤں کا رخ اس کی طرف کر دیں جس طرح کہ عمران خان کی عادت ہے اس نے یہ کام سعودی عرب میں بھی کیا حالانکہ سعودی عرب سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ محتاط ہے اس لیے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف سے ہمیں اتنی امداد نہیں ملتی جتنی سعودی عرب سے ملتی ہے اور سعودی عرب سے ہر وقت امداد ملتی ہے کسی نہ کسی بہانے وہ امداد کرتا رہتا ہے چاہے وہ کرزے کے رقم کی صورت میں ہو یا کرزے کی واپسی کی مدت بڑھا دے یا ڈیفرٹ پیمنٹ پر پٹرول دے کوئی اور معاملات ویزی کی سہولیات وہاں نوکریاں یعنی کتنے ہی ایسے معاملے ہیں جو امریکہ یا کسی اور دوست مل کے ساتھ نہیں ہو سکتے چنانچہ سعودی عرب کے بارے میں ہماری حکومتیں اور ہمارے سیاستدان ہمیشہ ایکسٹرا کیئر کرتے ہیں اور اس کی جو ریسپیکٹ ہے سعودی عرب کی وہ بھی معمول سے زیادہ ہے لیکن یہ وہاں سعودی عرب گیا تو وہاں بھی اس نے ٹانک پر ٹانک رکھی اور حکورانوں کی طرف اس کے پاؤں کا مو تھا اور یہی کام اس کی پارٹی کے دوسری لیڈر بھی کرتے رہے خاص طور پر شاہ محمود قریشی کوئی بھی لیڈر اس پاکستان میں آئے یا یہ ان کے ملک میں جائے یہ ہمیشہ ٹانک پر ٹانک رکھ کر ہے اس کی چہری کے طرف اپنا پاؤں رکھ کر بیٹھتا ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دراصل وہ لاعبالی پر میں کرتے ہیں اس لیے کہ جب بھی ان کی تصویر عربی چیف کے ساتھ آئی شاہ محمود قریشی ہو یا عمران خان ہو تو یہ معدب بیٹھے نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے چونکہ جوتا پڑھنے کا ڈر تھا اس لیے ان کا لاعبالی پر وہاں نظر نہیں آیا تو یہ اس طرح کی جو گھٹی آرکتے ہیں ملک اس سے بدنام ہوتا ہے شہباز شریف نے دورہ کیا ہے اگر اس کی کامیابی کا ہم پورا صحیح پوسٹ بارٹنپ کریں تو وہ چیز چڑھی جائے گی کہ خوشحامت کی جاری ہے یا خبرانوں کی تعریف کی جاری ہے جو کہ میرے اس ویلاگ میں کبھی نہیں کی گئی چنانچہ جو میں نے ایک اپجیکٹف سا تفسرہ رکھا ہے وہ میں نے دے دیا ہے اور ہاں جہاں تک پی ٹی آئی کی تکلیف اور درد و زیت کی ہائی لیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پاکستان کی بنیادوں کو ڈھانے کے ایجنٹے پر آئی ہے اور وہ کر رہی ہے حالیہ سہلاب میں بھی اس نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر سطح پر بہاں امریکہ اور یورپ میں بھی بیٹھ کر اور پاکستان کی اندر بھی بیٹھ کر انہوں نے امداد رکبانے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی اور امداد پچھلے ہفتہ تک جو خیال تھا کہ پاکستان کی کل ضروریات کا صرف ون تھرڈ ہمیں ملے گا لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ففٹی پر سر سے زیادہ مدد ہمیں جلدی مل جائے گی اور اگلے ایک مہینے کے اندر مزید انداد ملنی ہے اور کچھ ایسے امکانات پاکستان کے لیے کھلنے ہیں جس کی وجہ سے مجیدہ حکومت کا جو پرسپشن ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا اسی پرسپشن کے ساتھ جو ہی خبر عساق ڈار کی ہے جن کی وطن واپسی کی لاہموار ہو گئی ہے اور نیب کوٹ نے ان کی درخواست پر ان کے دائمی ورنٹ گرفتاری موتل کر دی ہیں عساق ڈار ایک ہفتے تک یا دس دن تک پاکستان کے اندر ہوں گے اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے جو پہلے بھی ہم اشارتاً کرتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفتاہ اسماعیل کی پالیسی سے اور ان کے اقتصادی فارمولوں سے قتل مطمئن نہیں ہے ان کی پہلے دن سے یہ تجویر تھی کہ شہباز شریف وزیر خزانہ کسی کو بھی بنائیں لیکن وزارت خزانہ کے اختیارات اپنے پاس رکھیں اور اس فارمولے پر عمل کریں جو کہ اس عساق ڈار نے تجار کیا ہے اس عساق ڈار جو ہیں وہ ان کا جو انداز ہے معیشت کو چلانے کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی کسی نہ کسی بات پر کنونس کر لیتے ہیں آداد و شمار کی روح سے یا کسی بھی طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو بھی کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ محدود وسائل کے اندر جو کہ اب زیادہ محدود ہو چکے ہیں عوام کو کیسے ریلیو دی جا سکتی ہے بلکل اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی کم آمدنی والے گھرانے میں اگر خاتون سگڑ ہو تو وہ کم اخراجات میں گزارہ کشیشتان کر کر لیتی ہے اور اگر اسی اس لیقہ نہ آتا ہو تو مہینہ آدھا آدھا مہینہ جو ہے وہ اس فیملی کا فاقوں میں گزرتا ہے حالانکہ اخراجات بھی وہی ہیں لیکن سگڑ خاتون اور فہر خاتون کا جو فرق ہے وہ اسحاق ڈار اور مفتا اسماعیل میں بھی ہمیں نظر آتا ہے تو مفتا اسماعیل صاحب نے جو کچھ بھی گیا اس کا نقصان پبلک میں مسلم لیگ نون کو پہنچا کیونکہ عوام کی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی خلاصہ اس کی ان کی پالیسی کا یہ ہے کہ یہ ریونیو جرلیٹ کرنے کے نئے طریقے متبادل طریقے سوچتے ہی نہیں ہیں ان پر غور دیتے ہی نہیں ہیں ان کی وحد جو اسرشن ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بجلی کے بل بڑھا کر سارے پیسے پورے کر لو اب اکتوبر میں یہ پھر بجلی بڑھانے جا رہے ہیں اور اکتوبر میں یہ بجلی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں تو ان کو خوب آمدنی ہوئی لیکن سردیوں میں اکتوبر میں ظہر ہے پنکھے چلنے کم ہو جائیں گے جو چلا رہے ہیں ان کی رفتار سلو ہو جائے گی اور کئی علاقے تو پاکستان کے ایسے ہیں جہاں شاید اکتوبر کے وسط میں پنکھے چلنے سیری سے ہی بند ہو جائیں تو انہوں نے یہ سوچا ہے مفتا اسماعیل صاحب نے کہ اے ٹیریف اتنا بڑھا دو کہ جتنا بھی گرمیوں میں آتا تھا اتنا ہی بھی سردیوں میں بھی آئے تو ظاہر ہے یہ ایک ظلم ہے اور مسلم لیگ کی سیاست کو تواہ کرنے کا اس سے بہتر نصحہ کوئی نہیں ہے تو یہ عام توقع کی جاری ہے اور بڑے ذمہ دار حل کے یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی آنے سے ان کی وزیر خزانہ بننے سے کیونکہ یہ تیہ ہے تقریباً وہ جب پاکستان آئیں گے سینٹ کا حلف اٹھائیں گے تو ساتھ ہی انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا اور وہ فالی طور پر اقتصادی معاملات میں اپنا آپریشن کریں گے اور یہ جو عوام کی گردن کے گرد شکنجہ جو دن بدن زیادہ سے زیادہ کسا جا رہا ہے اس کو تھوڑا ڈھیلا کریں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال میں جو بہتری آئے گی وہ سیاسی معاملات کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اور یہ امید رکھنی چاہیے اور اس آگڈار کا قصہ ماضی کا آپ کو پتا ہے کہ ان کو نکالا ہی اس بات پر گیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ عوام کو رلیف دیا جائے اور ترقیاتی قدام کیا جائے جبکہ بڑے جے کہتے تھے کہ جتنا بھی تمہارے پاس پیسہ ہے سارا ہمارے حوالے کرو چھوڑو عوام کو رلیف اور یہ سڑکیں سکول کالج اسپال یہ بھکواس باتیں تو اس آگڈار نہیں مانے تو چنانچہ ان کو نواز شریف کے ساتھ اور مریم کے ساتھ یقصہ مجرم قرار دے کر راندہ درگاہ بنا دیا گیا بلکہ نشان عبرت بنا دیا گیا اور ان لوگوں نے جو سبر کیا اور جس طرح یہ زیادہ روئے پیٹے بغیر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا اس کی جو نتیجہ خیزی ہے وہ اب سامنے آنے والی ہے اب ان کو بھی احساس ہو گیا جنہوں نے نکالا تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم نے تو پاکستان کی بنیادوں پر اپنے ہاتھوں سے کلانا چلا دیا تو یہ ایک فنڈیمنٹل چینج ہے وہ جو آنے والا ہے تو ناظرین معافی تلافی والی جو بات ہے اس میں مقتصر میں ارز کروں گا کہ ابھی جو عمران خان کا معافی نامہ ہے جس کے بارے میں حامد خان نے بات دے جا کر یہ کہا عدالت سے بہار کہ ہم نے معافی نہیں مانگی غیر مشروط معافی نہیں مانگی ہم نے تو صرف کہا ہے کہ اگر دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت کے لئے تیار ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ عدالت کے اندر اگرچہ عمران خان نے غیر مشروط معافی کا ذکر نہیں کیا لیکن معافی مانگنے کا ارادہ ظاہر کیا جس کو عدالت نے اتمنان بخش قرار دیا اگرچہ عدالت کی طرف سے یہ بات قابل فہم نہیں تھی کیونکہ جب اس نے فرد جرم لگانے کا ایک دن مقرر کیا تھا تو اس دن فرد جرم لگنی چاہیے تھی معافی تلافی کا مرحلہ فرد جرم لگنے کے بعد بھی آ سکتا تھا لیکن فرد جرم مؤخر کر کے درست اقدام نہیں کیا گیا تو بہرحال حامد خان جو زبانی کہیں اور عمران خان نے جو کچھ کہا وہ میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے وہ حالف نامہ جو عمران خان نے لکھ کر دینا ہے بیانے حلفی ایفیڈیوٹ کے میں نے توہینی دارت کے اس کیس پر میں یہ معافی مانگ رہا ہوں اس کے الفاظ کیا ہوں گے اگر اس کے الفاظ میں غیر مشروط معافی کا ذکر نہیں ہوگا تو گویا کہ عدالت کیلئے پھر فرد جرم لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا اب یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنی لمبی مدت کیوں دی گئی کہ تین اکتوبر کو سمات ہوگی تیس ستمبر تک سے ایفیڈیوٹ لکھ کر دینے کے لیے کہا گیا حالانکہ یہ حلف نامہ یا بیانے الفی لکھنے کا کام ایک دن میں ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی اس نے پوری فائل تو نہیں بنانی ہے صرف چند سطریں اس نے لکھنی ہے چند سطریں لکھنے میں پانچ منٹ لگتے ہیں اس کے بعد وکیل کو دکھانا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ یا کامہ تو نہیں آگیا جس سے مطلب کچھ الٹ ہو جائے اور یا عدالت اس کو مستلط کر دے تو اس میں چلیئے آدھا گھنٹہ لگا لیں یعنی یہ ایک گھنٹے کا کام تھا جس سے کرنے کے لیے عمران خان کو دس دن کی محلت دی گئی یہ بڑا ایک نادر واقعہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے معافی کا ابھی ٹلا نہیں یہ جو کچھ لکھ کر دے گا فیصلہ اس پر ہوگا جو کچھ اس نے زبانی کہا جو کچھ حامد خان نے کہا اس پر فیصلہ نہیں ہوگا اور تین کو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کا جو معافی نامہ ہے یہ عدالتی حکامات کے مطابق ہے یا نہیں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے یا اس پر فرد جرم کی کاروائی لگتی ہے کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جو تلوار اس پر لٹکی ہوئی تھی توہین عدالت والے معاملے میں جو کی طول لٹکی ہوئی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا تو ناظرین اس کے آگے چلتے ہیں جو سپریم کورٹ میں یہ لے کر جا رہا ہے جو اطلاع سننے میں آئی ہے کہ فیصلہ انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن سوچ بچار جاری ہے شہباز شریف کے پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے لندن میں نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا ہے جو کہ مفرور اشتہاری ملزم ہے اور اس کے ساتھ مشورہ نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ بہت کمزور گراؤنڈ ہے اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت تائم لگے گا نواز شریف مفرور ہے یا مجرم ہے یا ملزم ہے سب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کیس سیاسی تھے اور دوسری یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہیں جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر بہت مضبور بنیادوں پر تو ان سے مشورہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ کا ثبوت کیا کوئی ریکارڈنگ ہے جس میں انہوں نے مشورہ کیا ہے یہ چیزیں الگ بحث کا تقاضہ کرتی ہے لیکن میں جو پوائنٹ ہورٹ کرنا چاہتا ہوں بات کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسے کوئی پابندی نہیں لگا سکتی آئین کے خلاف فیصلہ اس طرح سے نہیں دے سکتی کہ یعنی وہ اپنے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کا اختیار سنبھال لے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے یہ مطبع اور ذمہ دار لوگوں نے بجے بتایا اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نہ جائیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ہماری بات رد کر دی فیصلہ ہمارے حق میں نہ دیا تو پھر ہم اپنے اس قاض کو عوامی سطح پر بھی نہیں اٹھا سکے گے جو کہ اب ہم اٹھا رہے ہیں اب ہم جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ڈاکو جو ہے یہ آرمی شریف کی تقراری نہیں کر سکتے لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے جلسے جو ہے یہ بیکار ہو جائیں کہ پہلے ہی ہمارے بیانییں پٹنا شروع ہو گئے خاص طور پر یہ سٹرگل کے حوالے سے جو عمران خان نے اعلانات کیا اور امریکی ساتھش یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آستہ آستہ اب ان کا جو فال آؤٹ ہے وہ پی ٹی آئی پر مرتب ہونا شروع ہو گیا ہے اور عوام کے اس کے ہمی عوام کے اندر ایک میوسی کیسی فضا ہے تو اس فیصلے کے بعد اگر سبریم کوٹ نے کیونکہ ان کے خیال میں ففٹی ففٹی چانس ہے میرے خیال میں تو سو پرسنٹ چانس ہے کہ یہ رد ہو جائے گی لیکن ان کا اپنا خیال ہے کہ ففٹی ففٹی چانس ہے تو اگر ہمارے حق میں فیصلہ آگیا تو بہت بہتر لیکن اگر ہمارے خلاف فیصلہ آگیا تو ہمارے جائیں گے جو ایشو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیم یہی چیز لانگ مارس کے حوالے سے لانگ مارس سے یہ بھاگ گیا ہے یہ آپ کی علم میں ہے اور اس پر بھی پارٹی کے لوگوں نے یہی کہایا کہ آپ لانگ مارس کی تاریخ مت دیں اس لیے کہ ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں وہاں ففٹی ففٹی کا کہا تھا یہاں زیادہ کا کہا ہے ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں پچیس مئی کو ناکام ہوئے تھے ہم تو اس کا ایک ٹیمپو ہمارے خلاف گیا اور ہمیں اس سے بہت لقصان پہنچا اور اگر زمنی انتخابات میں ہمیں پندرہ سیٹوں پر کامیابی نہ ملتی تو ہم اس منفی ٹرینڈ کو جو ہمارے خلاف چلنا شروع ہو گیا تھا ریورس نہیں کر سکتے تھے اور زمنی انتخابات میں ہماری کامیابی نے اس عمل کو جو ہمارے خلاف جا رہا تھا ریورس کر دیا اور ہم پھر سے اپنی پوزیشن پر آگے لیکن اس مرتبہ اگر لانگ مارس کیا اور وہ ناکام ہو گیا جس کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ پنجاب میں پرویزلائی کی کچھ گارنٹی نہیں ہے وفاق میں رانہ سنواللہ نے پہلے سے زیادہ شکت عظامات کیے گئے ہیں صرف ٹیکنالوجی کے استعمال نہیں کیا جارہا کہ ڈرون تیاروں کے ذریعے شیلنگ بلکہ اور بھی بہت کچھ اس نے بندوبست کر رکھا ہے اور یہ اشارہ بھی اس نے جو ابھی کسی سے پوچھے یا کسی سے مشرق کیے بغیر اس نے نہیں دیا ہوگا تو ان حالات میں لانگ مارس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہے اور اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر ہم نہیں اٹھ سکیں گے چنانچہ عمران خان نے اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ کال دوں گا کال دینے والا ہوں کال کے لیے تیاری چاہیے تیاری ہوتے ہی کال دے دوں گا یہ سٹیٹیجیاں بنائیے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے تو ناظرین آخر میں صدر علوی صاحب نے پھر کہا ہے کہ میں اپوزیشن اور حکمت میں مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہوں یہ بات اس نے عمران خان کے بیعہ پر کی ہے ایک طرف وہ لانگ مارس کی دھمکیاں دے رہا ہے دوسری طرف صدر علوی سے اس نے کہا ہے کہ کچھ بیش کا رستہ نکالو نیتا اسے لگے گئے ہیں تو یہ جناب اب تک کی صورتحال ہے اور آخر میں میں یہ نجم شیٹھی صاحب کے جو تازہ پروگرام ہے اس کے اندر سے کشید کی گئی ہے ایک اطلاع آپ کی خدمت میں قندے مقرر کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ جو مسٹر بے فیض ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور مان لیا ہے اپنے حلقوں میں کہ یہ مسٹر لوزر ہے یہ نجم شیٹھی صاحب پروگرام آپ سن لیجئے وہ بات پوری تفصیل سے سمجھائیں گے اس کی جو لائن میں نے چنیے وہ یہی سب سے اہم لائن تھی باقی تو خیر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مقدر میں ناکامی ہے اس کی جیتنے کا چانس کوئی باقی ساری باتیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بات انفرمیشن جو تھی وہ نہیں تھی کہ مسٹر بے فیض نے مان لیا ہے کہ عمران خان لوزر ہے اور اس کا ساتھ دینے میں نقصان ہی نقصان ہے تو ناظرین اجازت دی گئے انشاءاللہ اگلے رلاق میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ موسیقی